موسیقی اسلام علیکم ویوٹیوب فیملی ویلکم اے جی آپ سب کا لائف اید مائی میں کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہوں کافی جو ہے اب پہلے سے بہتر ہوں اور یہ جو وائرل سا فلو کا اور گلے کا خانسی کا آج کل جو آیا ہوئے ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور ہر بندے نے جو ہے نا اپنا اپنا گلہ جو ہے پکڑا ہوئے اور شدید قسم کی گلے میں پہلے پین سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے جو نا گلہ خراب اور ریشازگام فلو برا حال جو نا آج کل ہوا ہے موسم کی جو ویدر کی چینجنگ ہے نا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا بیٹر یہی ہے کہ اس کے لئے گھریلو ٹوٹ کے وغیرہ یوز کیے جائیں توائیوں سے زیادہ اتناب کیا جائے تو میں بھی جو ہے نا آج کل بس کعوے وغیرہ پی رہی ہوں اور گلے کو ٹھیک کرنے کے لئے وارم کرنے کے لئے اور آپ لگ بھی جو ہے نا گھر پہ اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو گھر پہ ہی جو ہے نا دیسی ٹوٹ کے وغیرہ یوز کریں کیونکہ اب یہ تو موسم جب تک صحیح فول چینج نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا یہ ایسے ہی رہے گا اچھا جی خیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویلوگ یہاں پہ میں ابھی دوپیر میں بنا رہی تھی بچوں کے لئے لنچ اور بچوں کے لئے آج جو لنچ میں بنا رہی ہوں سینڈویچ اور یہ وہی جو لیفٹ آور میری فیلنگ جو کل کی بچی بھی پڑی تھی نا جو میں نے سموسہ کی سموسے جو بنائے تھے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی لاسٹ ویلوگ میں کل کے ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی تو یہ اسی کی فیلنگ تھی بچی بھی تو اس کے میں نے سینڈویچ بنا لیے تھے اس کے لئے میں نے مایونیز اور کیچپ کا یوز کیا تھا اور ساتھ میں اندر اس کی فیلنگ جو ہے نا بریٹ کے اندر اسی چیز کی جو پوٹیٹوز کی جو بنائی تھی نا فیلنگ وہی میں نے یوز کی ہے اچھا جی گھر یہاں پہ ابھی ہو رہا ہے جی شام کا ٹائم اور شام میں رات کے لئے کھانا بھی بنانا ہے اور برطن جو ہے تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے اتنے زیادہ گھٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور شام تک جو ہے نا کافی زیادہ سنگھ میں برطنوں کا جو ہے امبار لگ چکا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے جو ہے نا سنگھ کو کلین کرتی ہوں برطن سارے واش کرتی ہوں کیونکہ پھر کھانا بناتے ہوئے کچن اگر میں سونا تو اچھا نہیں لگتا اور کھانا بنانے کو جو ہے دل نہیں کرتا کام کرنے کو بھی پہلے میں نے سوچا کہ پہلے میں جلدی سے اپنا کچن جو ہے وہ کلین کروں پھر اس کے بعد جو ہے نا کوکنگ گرہ کی طرف آتے ہیں اور جی رمضان کی جو ہے میری تیاری جو ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ لوگ آپ لوگ کی رمضان کی تیاری جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے کہاں تک چلی ہے اور سٹارٹ کر دی آپ لوگوں نے مثلا گھر وگرہ کلین کرنا شروع کر دیا فریج اور باقی جو ہم لوگوں نے جو چیزیں گرہ سٹور کرنی ہوتی ہیں رمضان سے پہلے کہ جو ضروری ضروری جتنے سارے کام ہوتے ہیں وہ سب جو ہے آپ لوگ کے کہاں تک پہنچے اور میرے جتنے جتنے کام ہو چکی ہیں اور جو جو پینڈنگ ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاؤگز میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیئر میں کرتی رہوں گی تو جو کچھ میں نے کیا ہوئے تو وہ سارا تو میرے لاسٹ ویلاؤگز میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں اتنی تیاری جو ہے وہ کی ہوئی ہے تو ہم لوگ تو اپنا پتا دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ تیاری کیا ہے آپ لوگ بھی اپنے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو ہے رمضان کی تیاری کہاں تک کی ہے تو آپ لوگ کی طرف سے جب ایک پیارا سا کمنٹ آتا ہے نا تو یقین کرنی تھی زیادہ موٹیویٹ ہو کے نیکسٹ ویلاؤگ اور کنٹینٹ جو میں بنا کر لاتی ہوں اور جب آپ لوگ کی طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہیں آتا نا تو دل جو ہے نا اداس اداسہ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو آپ لوگ کی طرف سے بہت اچھے کمنٹس آتے ہیں مجھے آج دن تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی بیڈ کمنٹ کیا ہو اور ماشاءاللہ جی بہت اچھے آپ لوگ کی طرف سے ریسپونس مل رہے تھے اور جلدی سے جو ہے نا اسی خوشی میں جو ہے نا میرے ون کے جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیجئے کیونکہ ون کے انشاءاللہ جی بہت جلد میرے کمپلیٹ ہونے والے ہیں جو کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے آپ سب کی سپورٹ ہوگی تب بھی تو ہوں گے اور میری آرڈینس جو ہے نا اتنی کوئی ہے نا کہ سیمٹی فائف پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا مجھے صرف واش کرتے ہیں سنتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بغیر سبسکرائب کیے بغیر جو ہے نا کوئی کمنٹ اگر رکھیے تو آج میں دیکھوں گی جی میری اس ویڈیو پہ جو ہے نا مجھے کتنے زیادہ کمنٹس لائکس اور سبسکرائبرز جو ہے ملتے ہیں تو یہ جو ہے نا سب کچھ مجھے دل سے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں تو تب اگر آپ لوگ میری ویڈیوز اچھی اچھی ویڈیوز واش کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ون کے جو ہیں وہ کمپلیٹ کروا دیجئے اور ویڈیو کو بھی نہ آپ لوگ فل واش کیا کریں کیونکہ اگر آپ لوگ ویڈیو کو فل واش کریں گے تب ہی میرے میرا جو واش ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے گا اور اس کے لئے جو ہے میں سٹیل جو ہے بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں تو مجھے محنت کے ریوارڈ انشاءاللہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ضرور ملے گا اور دوسرا میری امی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور تیسرا جو ہے آپ سب کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں اس چیز کو اچیف کر جاؤں گی بہت جلدی اور یہاں پہ جی الحمدللہ فائنلی جو ہے میرے برطن دھول چکے تھے آٹا جو ہے وہ گون دیا تھا شام کے لئے گون کے میں نے فرنج میں رکھ دیا ہے آٹا تاکہ جب تک روٹیاں بنیں گی تو اس کو سٹے مل جائے گا اور وہ اپنی جگہ پہ سیٹ آ جائے گا اور اب بناتے ہیں جی رات کے لئے کھانا اور سالن سالن میں آج میں بنا رہی ہوں جی آلو ٹینڈے کی سبزی جو کہ بہت مزے کی لگتی ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مو چڑھاتے ہیں جو لوگ ٹینڈے دیکھ کے کہ ہم سالہ تیار کیا ہے اور میں جو آلو ٹینڈے بناتی ہوں میں زیادہ تر بلیک پیپر میں کالی میرچوں میں بناتی ہوں کیونکہ کالی میرچوں میں جو ہنا ٹینڈے کا سالن جو ہوتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں اور میری امی جو ہنا اس طرح بنایا کرتی تھی تو میں نے یہ انہی سے سیکھا تھا خیر سب کچھ سیکھا تو میں نے انہی سے ہی ہے اور میری امی جو ہنا بہت اچھا کھانا بناتی تھی اور میں نے سارا کچھ جو ہے انہی سے سیکھا ہوئے الحمدللہ امی نے مجھے سب کچھ جو ہے وہ سکھایا ہوئے گوکنگ سے ریلیٹیڈ سلائی سے ریلیٹیڈ اور ہر چیز جو اینا گھرداری سے ریلیٹیڈ میں نے جو کچھ بھی سیکھا جو کچھ بھی ہو میں اپنی امی کی وجہ سے ہوں اور الحمدللہ اور اللہ تعالی میری امی کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین اور میرے پرانے ویورز کو تو پتہ ہی ہے کہ میری امی کی جو ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے اور اچانک ہوئی تھی تو یہ ستمہ جو ہے میرے لئے بہت بڑا تھا جس کو میں نے بہت مشکل سے جو ہے برداشت کیا ہوئے اور بس اللہ تعالی سے صبر کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی میری امی کے درجات جو ہے وہ بلند کرے آمین اور امی کی یاد جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے ہر وقت وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو آج پھر جو ہے ویلوگ بناتے ہوئے کافی زیادہ جو ہے میں اموشنل ہو گئی ہوں اس کے لئے سوری جی اور میں زیادہ ذکر یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ لوگ جو ہےنا ویلوگ دیکھتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں تو مقصد میرا یہی ہوتا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگ کے آگے جو ہےنا رونا دھونا ڈالوں اور آپ لوگ جو ہےنا بور ہو جائیں بیزار ہو جائیں تو اچھا جو خیر واپس آتے ہیں بیلوگ کی طرف یہاں پہ جی سبزی جو ہے میری بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور آج جونا میں نے ہلکی سی گریوی والے آلو ٹینڈے بنائی ہیں جو کہ بہت مزے کے بنتی ہیں ٹینڈوں کی جو سیڈز ہوتے ہیں وہ اگر نکل جائیں اور نکل کے بیچ میں مکس ہو جائیں اس کی گریوی میں تو بہت مزے کا تھک تھک سی گریویز کی بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور اس طریقے سے بنا کے ٹرائی کیجئے گا بہت مزہ آیا آج کھانا کھا کے یہاں پہ ابھی جی کھانا ہوئے رہا بنا کے میں فری ہوگی تھی کچن سارا میں نے کلین کر دیا تھا اس کے بعد بچوں کو لے کے میں یہاں پہ تھوڑی دیر کیلئے ٹیرس پہ آگی تھی موسم کو ہم لوگ انجوائی کر رہے تھے اور تھوڑا سا جہاں شام کا ٹائم جہاں ہم لوگ اچھا سپینٹ کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھ کے اور موسم میں تھوڑی سی تلخی جو ہے وہ آ چکی ہے کافی جو ہے موسم جنج ہو چکا ہے تو یہاں پہ ابھی آپ لوگوں کو میں ویدر بھی دکھاتی ہوں ابھی اس ٹائم پہ تھوڑا سا دل چاہتا ہے کہ باہر بیٹھنے کو تھوڑی سی چھنڈی چھنڈی ہوا کھانے کو کیونکہ موسم جائے نا تھوڑا تھوڑا وہ کافی زیادہ جو ہے گرمیوں والی ٹچ دے رہے اور دوپیر میں جو ہے نا بلکل بھی باہر نہیں نکلا جاتا اب کافی زیادہ جو ہے گرمی ہوتی ہے تو بس جی یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا ملوں گی جی آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی دماؤں میں جاد رکھئے گا تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ